بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ وصحبہ وعمتہ اجمعین اما بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر چوبیس سے اپنا سبق شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِن آیاتِهِ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے یوریکم البرقہ کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے قوفاً وطمعاً جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے وَيُنَزِّلُوا اور وَنَازِلْ کرتا ہے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پَانِي فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَ جس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَقْ اس میں لَآیَاتٍ نِشَانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ عَقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِن آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ان تقوم السماء والأرض کہ آسمان اور زمین قائم ہیں بھی امری ہی اس کے حکم سے ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً فِي جَبْوَ تمہیں ایک پکار دے گا مِنَ الْأَرْضِ زمین سے اِذَا انتم فوراً تم تخرجونہ نکل پڑو گے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں کُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ سب اسی کے حکم سے تابع ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو يَبْدَعُ الْخَلْقَ مَخْلُوق کی ابتدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ کام اس کے لئے بہت آسان ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے ان آیات کو انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین سے پڑھیں گے دیکھئے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کو پہچاننے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یوریکم کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے اَيْ اِرَا اَتَكُمْ یہاں پر صاحب جلالین نے یوریکم کی تفسیر کی ہے اِرَا اَتَكُمْ سے اور اس تفسیر یا اس کلمہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یوریکم مستر کا معنی ادا کرتا ہے اس سے قبل ان محضوف ہے اَنْ يُرِيَكُمْ لیکن ان محضوف ہے دوسرے یوریکم پڑھا جاتا ہے معنی یہ مستر ہی ہے اور اس فعل سے مستر کا معنی حاصل کیا جائے گا البرقہ بجلی کی چمک خوفاً جس میں خوف ہوتا ہے ڈر بھی ہوتا ہے للمسافر من السواعقی کس کو خوف ہوتا ہے مسافر کو کہ بجلی کا کڑکا اس میں نہ پڑ جائے بجلی اس کے اوپر نہ گر جائے یہ اس کو خوف ہوتا ہے وَطَمَعًا آرْتَمَا بھی ہوتی ہے امید بھی ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے للمقیم فی المطاری کہ جو اپنے گھر میں ہوتا ہے حالتِ اقامت ہوتا ہے اس کو بارش کی امید ہوتی ہے کہ اس گرجنے کے بعد اس بجلی چمکنے کے بعد بارش بھی آئے گی وہ رحمت کے طور پر برسے گی یہاں پر صاحبِ جلالہ نے خوفاً اور طمعاً کی مختلف افراد کے اعتبار سے تقسیم کی ہے جو گھر سے باہر ہوتا ہے اس سے بجلی کا خوف ہوتا ہے بجلی نہ پڑ جائے اور پھر بجلی کے بعد جو بارش آئے گی وہ اس کے لئے پریشانی ہوگی اور طمعاً کی تقسیم وہ مقیمین جو گھروں میں رہنے والے ہیں اپنے مقامات پر ہیں ان کے لئے ذکر کیا کہ ان کو امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش ہوگی اور اگر اس کو عمومی طور پر دیکھا جائے تو خوفاً و طمعاً یہ ہر ایک کے لئے ہی یعنی یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ آجمی گھر کے اندر بھی اس کو یہ خوف ہوتا ہے بجلی پڑھنے کا بجلی کے لئے سے نقصانات ہو جاتے ہیں لیکن ساس میں امید بھی ہوتی ہے کہ بارش اگر نازل ہوتی ہے تو بارش سے اس کو فائدہ ہوگا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ آسمان سے اتارتا ہے مَا أَن پانی فَيُحِي بِهِ الْأَرْضَاتُ اس پانی کے ذریعے وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بعد موتیہا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا مردہ ہونا اور اس کا زندہ ہونا اس سے کیا مراد ہے آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی اَيُبْسُحَ بِأَنْتُ تَمْبُوتَ کہ وہ خوشک ہوئی پڑی ہوتی ہے اس کے اندر جب بارش نازل ہوتی ہے تو پھر وہ سبزہ کو اگاتی ہے کھیتی باری کو اگاتی ہے کھیت کو اگاتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكْ اس کے اندر بھی اَيَا الْمَذْكُورِ جو ذکر کیا گیا جو بیان کیا گیا لَآَيَاتٍ بڑی بڑی نشانیاں ہیں لَقَوْ مِنْ ایسی قوم کے لیے ایسے لوگوں کے لیے يَعْقِلُونَ جو عقل رکھتے ہیں يَتَدَبَّرُونَ آگے اس کی وضاحت کی جو تدبر سے کام لیتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں سمجھ سے کام لیتے ہیں آخری آیت ہے جس کے اندر کلمہ آیاتی ہی کو یہاں پر ذکر کیا گیا گوئے شکتی آیت ہے وَمِنْ آیاتِ ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ بِعَاسْمَانِ قَائِمْ ہے وَالْأَرْضُ اور زمین قائم ہے بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے بِأَمْرِهِ سے کیا مراد ہے بِعِرَادَتِهِ اس کے ارادے سے مِنْ غَيْرِ عَمَادِنْ یہ آسمان کے بارے میں وضاحت ہے کہ بغیر ستون کے اس کو قائم کیا ہوئے ہیں جسا اللہ تعالیٰ سورة لقمان میں ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات بِغَيْرِ عَمَادِنْ تو بغیر ستونوں کے ایک چھت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا یہ اسی کی چاہت اور طاقت سے ہے ایسے ہی سورة حج کے اندر ارشاد فرمائے وَيُمْسِقُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْمِهِ کہ آسمان کو جو روکے رکھے ہوئے ہیں گرنے سے بچائے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے تو آسمان کا قائم رہنا بغیر ستون کے قائم رہنا زمین پر نہ گرنا نیشے نہ گرنا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اس کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے ایسے ہی زمین ہے کہ وہ دعوانڈول ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَا انْتَمِدَ بِكُمْ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ وہ دعوانڈول نہ ہو تو زمین کا قائم رکھنا باقی رکھنا یہ بھی اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ہے سُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً آگے اس بات کو بیان کے جا رہا ہے کہ یہ جو آسمان زمین اللہ نے قائم کیا ہے یہ ایک مخصوص وقت کیلئے ہے اس کے بعد ایک اور نظام چلنے والا ہے وہ نظام کیا ہے سُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً پھر جب وہ تمہیں ایل پکار دے گا مِنَ الْأَرْضِ زَمِينَ سے بِعَنْ يَنْفُخَ اِسْرَافِيلُ فِي السُّورِ وہ پکار کیا ہوگی اسرافیل علیہ السلام کا سور کے اندر پھوگنا ہوگا نفق ہوگا لِلْبَعْسِ مِنَ الْقُبُورِ قَبْرُوں سے نکالنے کے لئے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس ایک آواز اور پکار کے بعد اِذَا اَنْتُمْ اِذَا فُجَائِیَا ہے تو فوراً تم تَخْرُجُونَ نِکل پڑھوگے کہاں سے نکل پڑھوگے مِنْحَا زمین سے کس حالت میں نکل پڑھوگے احیاء زندہ حالت میں تم مردہ تھے تو زندہ حالت میں زمین سے نکل پڑھوگے ایک آواز سے فَخُرُوجُكُمْ مِنْحَا تو تمہارا نکلنا زمین سے بِدعوَةٍ ایک پکار پر مِنْ آیَاتِهِ تَعَالَى يَلَّا تَعَالَى کو پہچانیوں کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کا حالت ایک پکار پر تم سب کو زندہ کر دے گا زمین سے نکال دے گا اور محشر کے میدان کی طرف لے جائے جائے گا وَلَهُ اور اللہ ہی کا ہے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْعَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کہ سہ دیوار سے ملکن ملکیت کے اعتبار سے وَخِلْقَن اور پیدائش کے اعتبار سے وَعَبِيدًا اور بندہ ہونے کے اعتبار سے یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے جو کوئی بھی ہے وہ سارے کی ساری اللہ کی ملکیت بھی ہے خلقت بھی اللہ کی ہے اور وہ اللہ ہی کے بندے رہیں گے بندگی میں رہیں گے کُلُلَّهُ قَانِتُون یہ سارے کے سارے اسی کے لیے مطیح رہیں گے فرما بردار رہیں گے آگے صاحبِ جلالین نے قانیتون کی تفسیر کی ہے مُتیعون کے ساتھ اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اعتعاد سے کونسی اعتعاد مراد ہے حالانکہ انسان تو اللہ کی ناپرمانی بھی کرتے ہیں تو وہ آدمیں اعتعاد پائی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مُتیعون سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو زندہ کرتا ہے پھر باقی رکھتا ہے پھر اس کے بعد موت دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ تمام تر امور وہ ہیں جن کے اندر انسان لا محالہ طور پر مُتیع ہی رہتا ہے فرما بردار ہی رہتا ہے کوئی بھی مخلوق چاہے انسان ہو جننات ہو یا کور ہو کوئی ان معاملات میں نافرمانی نہیں کر سکتے تو اسے اعتعاد سے بندگی والی اعتعاد مراد نہیں ہے اختیاری اعتعاد مراد نہیں ہے بلکہ اجباری اعتعاد جو امور انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوتے ہیں یہ جو تفسیرات آسو سے کی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے منقول ہیں اور ایک تفسیر اس کی بھی کی جاتی ہے کل اللہ قانیتون یعنی کل اللہ متعون یہ خاص ان لوگ کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اعتعاد کرتے ہیں نافرمانوں کے بارے میں یہ نہیں ہے برحال آنے چلتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وُهِی ہے جو مخلوق کی ابتلا کرتا ہے لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے یہ جہاں پر شارع رحم اللہ نے جو لِلنَّاسِ جار مجرور کا کلمہ ذکر کیا ہے اس سے اس طرح بشارہ ہے کہ یبدعو یہ مصر کے معنی میں ہے کہ بجو الخلق لِلنَّاسِ لوگوں کی پیدائش کو شروع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یعیدُهُ ہا کی غمیر یہ پھر یعیدُ المخلوق یعنی جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں اس کی ضفیر آج ہوگی بعد حالا کیم ان کو حالات کرنے کے بعد یعنی ان کو موت دینے کے بعد وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس کے لئے بہت آسان ہے یعنی یہ کام اس کے لئے بہت آسان ہے یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ تو صفت کے اعتبار سے اَهْوَنُ کو صفت کے معنی میں جب لیں گے تو اس سے اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ کام بہت آسان ہے لیکن یہ سیغہ اس میں تفضیل کا ہے اور اگر اس سے اس میں تفضیل کا معنی لیا جائے تو اس سے پھر یہاں پر تفضیل کا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جائے گی معنی کے اندر تو اس سے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ آسان ہے اس پر من البدعی شروع کرنے سے ابتدائن مخلوق پیدا کرنے سے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کو ابتدائن پیدا کرنے سے زیادہ آسان اس پر مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا ہے اب یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے تو ابتدائن پیدا کرنا یا اعادتاً پیدا کرنا یہ دونوں کام برابر ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نہ ابتدائن پیدا کرنا اور نہ ہی اعادتاً دوبارہ پیدا کرنا اور ان میں سے کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے اور دونوں سہولت کے اعتوار سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتوار سے برابر ہیں تو یہاں پر پھر اسم تفضیل کے ساتھ اس کو کیوں ذکر کیا گا تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کی ضمیر جو ہے یہ عَلَى الْمَخْلُوقِ کی طرف راج ہے کہ وہ زیادہ آسان ہے مخلوق کے لیے بھی کہ مخلوق کے لیے بھی ایک چیز کو ابتدائم بنانا یہ مشکل ہے اور ایک چیز پہلے بن گئی دوبارہ اس کو بنانا یہ آسان ہے دوسرا جواب جو یہاں پر صاحب جلالہ نے ذکر کیا ہے اور اس کو عبارت پڑھ گئی سمجھ لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں بِالنَّظْرِ یہ اس اعتبار سے کہا گیا اِلَى مَعِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ کہ جو مخاطبین کا حال ہے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے جو ان کا حال ہے ان کے اعتبار سے کہا گیا مِنْ اَنَّ اِعَادَتَ الشَّيْءِ أَسْهَلُ مِنْ اِبْتِدَائِهِ کہ ان کے نزدیک یا ان کے ہام چیز کو دوبارہ بنانا یہ زیادہ آسان ہے ایک چیز کو ابتداءاً وجود دینے سے وَإِلَّا فَهُمَا عِنْدَهُ تَعَالَى سَوَاءٌ فِي السَّهُولَتِ وَغَرْنَا اللَّهُ تَعَالَى کی ذات کے اعتبار سے تو یہ دونوں برابر ہیں سہولت کے اعتبار سے کوئی جیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اَحْوَنُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَخْلُوكِ اور دوسرہ یہ کہ وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهِ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانوں کی ذات کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں جو ایک ترتیب ہے یا نظام ہے ان کے مطابق جو کام ہے اس کے ساتھ اس کو بسنی دی گئی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وَغَرْنَا اللَّهُ تَعَالَى کیلئے سب چیزیں برابر ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے اس سماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں اَيْ اَصْصِفَةُ الْعُلْيَا مراد یہ ہے المثل العلی سے کہ بلند اور صاف تمام کے تمام اُسی کی ہیں اور ان بلند اور صاف کی تشریح کی وَهِيَ النَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آگے اونچی شان کی جو تفصیل ہے یا جو تفصیل ہے وہ دیکھئے وَهِيَا اور یہ صفت یہ اونچی شان یہ ہے کہ انہو لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو جس کے اندر معبود کے اوصاف پائے جاتے ہوں اور ابن عباس عزی اللہ وعنوہ فرماتے ہیں المثل العلی سے مراد یہ ہے کہ لئی سکم اس لئے شیعون کی اس جیسا کسی وصف میں کوئی ہے ہی نہیں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہ طاقت والا ہے اختیار والا ہے فِي ملکی ہی اپنی بادشاہت میں اپنی ملکیت میں اَلْحَاكِيمُ اور وہ حکمت والا ہے فِي خلقی ہی مخلوق کو پیدا کرنے میں اپنے صفت خلقت کے اندر تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے متعدد آیات پڑھی ہیں سورة الرحوم کی تین رکو ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مسید آیات کو پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ